رحیم عزیز اہل وطن اسلام علیکم اپریل دوہزار بائیس کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر عاظم سوپی تھی ملک کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست دوہزار تئیس کو ہم نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل و کرم ہے کہ محض پندرہ ماہ میں ہم نے چار سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا پاکستان کی مفادات کی راہ بے بچائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی معیشت خارجہ تعلقات توانائی امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد اندزامی کرپشن نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجائی سوہ سال کا یہ مختصر عرصہ ناومیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرازم سفر تھا سب کچھ کھو جانے سے کچھ حاصل ہونے کا آغاز تھا تخریب انتشار اور فساد کے راستے سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا سفر تھا معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحقام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا تنہائی سے نکل کر وفا اور باعتماد دوستوں اور بھائیوں کی محفل میں واپسی کا سفر تھا یہ سلاب میں گھرے تین کروڑ تیس لاکھ اہل وطن کا ہاتھ تھامنے ان کے برباد گھروندوں اور کھیت کھلیان کو پھر سے آباد کرنے کا سفر تھا بے روزگاری سے دوبارہ روزگار کی فرہمی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف فرہم کرنے کا سفر تھا یہ انسانی عظمت وقار قومی خودمختاری میڈیا اظہار رائے اور شہری آزادیوں کی بہاری کا سفر تھا عزیز اہل وطن پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ اپنی نویت کی واحد مندخب مخلوط حکومت ہے جو مخصر ترین مدت کے لیے قائم ہوئی جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا الحمدللہ اس حکومت نے دراصل ایک میار ایک مثال ایک سمت متعین کی کہ کم وقت انگنت مشکلات اور سازشوں کے باوجود ملک و قوم کو بورانوں سے نکالا جا سکتا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بروسے کے بعد پوری دیانتداری دانائی اجتماعی وسیرت اور دن رات کی مسلسل میند سے کام کیا جائے ہم نے یہی راستہ اختیار کیا الحمدللہ اس عرصے میں ہم نے سیاست نہیں کی ریاست کی حفاظت کی ہم نے ریاست بچانے کیلئے اپنی سیاست کی قربانی دی ووٹ بینک کی فکر نہیں کی مگر سٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیا ہونے کے کنارے پہنچا دیا ہم اس کی بحالی کی کوشش بھی تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں آری اور خدا کے فضل سے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کیا جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک خواہش دونوں مٹی میں مل چکی ہیں عزیز اہل وطن آج میں پوری قوم کی طرف سے پاکستان کے عظیم دوست اور برادر ممالک چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انتہائی مشکل حالات میں بڑے خلوص کے ساتھ پاکستان سے بھرپور تعاون کیا ان کے اس خلوص بڑے تعاون کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے چین کے عزت ماب صدر شی جم پنگ سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد علیہان نے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے میں سفارتی سطح پر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کی کوششوں کو برپور ستائش پیش کرتا ہوں پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے وزیر خزانہ حساق دار صاحب اور چیف آف آم اسطاف جنرل سید آسم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں عزیز اہل وطن کرز لیتے لیتے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں بلکہ اپنی ساکھ اور وقار کو بھی بے پناہ مجروع کر چکے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اپنا کھویا وہ مقام واپس حاصل کرنا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے معاشی بھالی کا ایک جامع قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے سپیشل انویسمنٹ فیزلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دے دی گئی ہے جس نے اپنا کام زور شور سے شروع کر دیا ہے زرات سنت مادنیات توانائی آئی ٹی اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کے رائیں ہموار ہو رہی ہیں میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر وفاقی حکومت تمام صبائی حکومتیں اور عسکری ادارے ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اجتماعی دانش اور انتک کوششوں سے اس منصوبے کو کامیابی سے ہم کنار کرائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ کاروباری اور سرمایہ کار برادری کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان کی ریٹنگ ٹرپل سی کرنا اس عمر کا واضح ثبوت ہے اکوام مددہ کی انسانی کاؤنسل کے جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہونے کی گواہی آ چکی ہے عالمی فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی سات درجے بہتری ہوئی ہے عزیز اہل وطن آپ نے دیکھا تیس جون کو آئی ایم ایف کے سٹاف لیول مہایدے کا اعلان ہوا اس کے نتیجے میں تین جولائی کو پہلے کاروباری روز سرمایہ کارو نے سٹاک ایکشینج کے ذریعے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کیسی ہنڈڈ انڈیکس میں دو ہزار چار سو چھالیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے سٹاک ایکشینج پنتالیس ہزار پوائنٹس کی سطح ابور کر چکی ہے جو گزشتہ چودہ ماہ سے زائد کی مدت میں بلند ترین سطح ہے پاکستانی روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ گیارہ سو پچاس عرب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ زراعت کے لیے دو ہزار ارب روپے کا کسان پیکج زرائی ٹو ویلز کی شمچی توانائی پر منتقلی اسی ارب روپے کی لاغت سے وزیراعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز زراعت سنت آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں بلا سود اور ریائیتی کرزہ جات دینے کے علاوہ ذہین طالب الموں کو لیپ ٹوپس تعلیمی وظائف کی فراہمی خواتین کی امپاورمنٹ شہدہ کے خاندانوں کو خصوصی وظائف کی فراہمی ملک بھر میں تعلیمی درسگاہوں انفرسکچر کے منصوبہ جات کی تیز ترین تکمیل اور نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کی چند جلکیاں ہیں میرے عزیز نوجوانوں اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں مقروض رہنا چھوڑ دیں مسلسل محنت کی راہ اپنائیں محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں جس کا ہراول دستہ آپ کو بننا ہوگا حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا غلامی میں نکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یہ سفر تب ہی تیہ ہو سکتا ہے زنجیریں تب ہی کٹ سکتی ہیں اگر ہم محنت پر سبیبِ کلب سے یقین رکھتے ہوں وعدے پورے کرتے ہوں دیانتداری سے عوام اور ملک کی خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہوں جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ نو مائی جیسا یوم سیاہ قوم کی زندگی میں پھر نہ آئے اسی طرح اب پوری قوم یقصو ہے کرز کی زندگی نامنظور ہے عزیز اہل وطن جس طرح میرے قائد محمد نواز شریف دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں ملک کو ترقی کی شہرہ پر لائے تھے اسی طرح پھر لائیں گے انشاءاللہ جیسے مہنگائی کم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ جیسے لوٹ شڑنگ اور دہشت گردی ختم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ جس طرح نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا تھا پھر مہیا کریں گے انشاءاللہ عزیز ہم وطنوں آئیں نفرتیں مٹائیں اور محبتیں تقسیم کریں اور ایک قوم ہو جائیں یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہی شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال اور بابا قوم حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کا پیغام ہے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے پھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستہار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے پاکستان